سنا ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو کھول جھڑتے ہیں چلو یہ بات ہے تو ان سے بات کرو جھوٹ سے دور خوبروں سے بھرپو ان اللہ یعمر بالعجب والإحسان وعیطائز القوبہ وینہا عن الفحشائی والمنکر والبغم یعیزکم لعلکم تذکرون اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ حضر و جل تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے آج کی جو مجلس ہے آج کی جو پروگرام ہے اور ہمارے لیڈر جنابِ اخترالی ایمان صاحب اور بحار کے وزیر اعلیٰ جنابِ نتیش کمار صاحب اور ان کی اتیادت میں جتنی بھی پارٹیوں کا ڈیلیگیشن یہاں تک آیا ہے آنے کی پیجے بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ عدل و انصاف کا حصول ہے عدل و انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ تمام طبقات کے ساتھ طبقات انسانی میں کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے حضرت بھائی مختار الشف نے کہا تھا کہ قرآن ہمیں اس بات کی مسابات کی تعلیم دیتا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ قبیلِ برادریاں یہ جو ہے ذات کے نام پر تعصب زبان کے نام پر تعصب علاقے کے نام پر تعصب اسلام میں اس کی تو کوئی جگہ نہیں ہے اسلام واضح اجزوں میں یہ اعلان کرتا ہے ہم نے جو یہ قبائل بنائے گھرانے بنائے برادریاں بنائے یہ صرف تعرف کیلئے بس تو ڈاکٹر جلیس اختر نصیری صاحب وہ ہمارے بیچ تشریف لائیں گے کیونکہ ہمارے جو مہمان کوئی کہیں سے یہاں جینیو بھی ہے یہاں جامعہ بھی ہے یہاں ڈیو بھی ہے اور ڈیلی کی مختلف انیورسٹیوں کے سکولرز یہاں پر موجود ہیں ہمارے دوست جنابے ہیں ڈاکٹر ایجاز اختر صاحب جو جائے گا ہوں انڈیا میں اس کو کیس فیکلٹی ہیں آپ کا تعلق کٹی ہاتھ زیلہ کے قدبہ سے ہے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں جنابے محدد صاحب ہیں یہ ڈیلی انیورسٹی سے انفیل کر رہے ہیں یہاں ماشاءاللہ ڈیلی انیورسٹی جینیو اور جامعہ کے کافی حضرات آئے ہیں ہنوار بھائی ہمارے جوکی سے یہ سہارا میں جوب کرتے ہیں ہنوار بھائی کو میں نے کال کی ہمارے جتنے بھی احباب آئے ہیں سب کا میں شکریہ آدھا نہیں کروں یہ حق جو ہے جن کا ہے میں ان کا حق نہیں چھننا چاہتا وہ آئیں گے انشاءاللہ خضرات میں جنابے احمد فراز کے شیر کے ساتھ ہمارے ایم ایل صاحب کیونکہ میں جس اسمبری حلقے سے آتا ہوں تو ہمارے محترم جو ہیں وہی کے ایم ایل ہیں امور اسمبری حلقہ تو وہ ہمارے چونکہ زیادہ قریبی ہو گئے تو ہمارے ایم ایل صاحب اور مجلس کے فللولیڈر اور ریاستی صدی جناب اخترال امام صاحب کو احمد فراز کے شیر کے ساتھ میں آپ کے روبالو کر رہا ہوں احمد فراز کہتے ہیں سنا ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں سنا ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں چلو یہ بات ہے تو ان سے بات کرتے ہیں